اللہ حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں چاند کو دیکھتے ہی صرف یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے اکثر دفعہ یہ عمل جو مطلب کہ بہت بلندی ہے بہت طاقت ہے بہت رحمت ہے ذو الحج کے دنوں میں اس عمل کو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور بہت اس سے کامیابی حاصل کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہر قواہش کو اپنی پوری کرنے کے لئے اپنی دعاوں کو پورا کرنے کے لئے جو آپ کی دعائیں اللہ باقی طرح سے رکی ہوئی ہیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل کریں الحمدللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ نے چاند رات کا وقت ہوگا چاند چاہے آپ کو کہیں سے بھی نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو کھڑکی میں نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو چھت پر نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو گھر کے سہن دلان کہیں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہو چاند آپ کو کہیں پر بھی آئے لیکن چاند پہلی چاند کے دن کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا کرنے ہیں ٹھیک ہے مہینہ کوئی دن چاند کے پہلے دنوں کا ہو اس میں پبندی نہیں ہے یعنی چاند کی پہلی سے لے کے چودہ تک کی چودہ طریقہ آپ کرتے ہو یا پھر پہلے دن کرتے ہو تو کیا ہی مطلب کے بات ہے کیا لا جواب عمل ہے اگر ذو الحج کا چاند دیکھتے ہی آپ یہ عمل کرتے ہو تو یہ تو بہت ہی بلند ہے تو بہت اس کے طریقے ہیں لیکن اپنی خواہش اپنی ہر دعا کو قبول کرنے کون ہے جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں آتی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کوئی ایسی دعا جو آپ نے مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کئی دعایں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں پوری ہوئی تھی ہیں کئی دعایں آخرت کے لئے آہاتہ کیے رکھتی ہیں تاکہ تب کام آسکے جو بھی دعا ہے کیسی بھی خواہش ہیں بے شک پڑھائی کی کھانے کی رزق کی کاروبار کی شادی کی کوئی بھی خواہش ہے کسی بھی دعا کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دروشیف گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی دروشیف گیارہ مرتبہ درمیان میں پڑھنا کیا ہے اللہ ہو اللہ ہو صرف ایک تسبیح یا تیتیس مرتبہ آخر میں گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کر جو بھی دعا چاند کی طرف چہرہ کر کے مانگو گے آپ کا چہرہ نور سے جب منور ہوگا دعائیں قبول ہو جائیں گے جو بھائی لوگ ہیں وہ اپنے سر پہ اگر آپ نے کوئی ٹوپی امامہ یا کوئی ایسی چیز کپڑا آپ نے رکھا ہے وہ اتار دیں ٹھیک ہے ننگے سر آپ نے دعا کرنی ہے اگر بہنے ہیں سے آپ جونسہ ہیں دعا کریں الحمدللہ الحمدللہ ہر خوائش پوری ہوگی آج کی سب سے پیاری بات آج مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگوں نے میرے عمل کی طرح تو جو میں بظائف آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں آپ کو بھی پسند کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے خوائش پرستی ایک پشیدہ مگر محلق بیماری ہے جو لوگ اپنی خوائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اپنی خوائشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ مطلب کہ اپنی خوائش کے لئے لوگوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں ان کے جذبات مخبتوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں جھکتا وہی ہے درخت جس کو مطلب کہ درخت وہی جھکتا ہے ٹھیک ہے اس کو جس کو کس طرح لدہ ہوتا ہے اور کس طرح جھکا ہوتا ہے کبھی سفیدے کے درخت کو دیکھے کس طرح اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے لیکن جو جھکتا ہے پھل اس کو ہی لگتا ہے تو آپی سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس یہاں تک کہ نیچے قدم پھوک کر دیکھ کر چلو کہیں چوٹی کو بھی تو نہیں مار رہے اتنا اپنی خوائشوں کو ختم کر دو کہ آپ کو جب آپ چلو تو آپ کو یہ ڈر لگا رہے کہ میں نے کسی چوٹی کو تو نہیں مار دیا اتنا جھکو اتنا جھکو خود با خود پھل لگتا ہوا آپ دیکھو گے رزق میں برکت کاروبار میں برکت الحمدللہ ضرور آپ کو اللہ پاکتہ کریں گے کوئی بیماری کوئی تکلیف دکھ تکلیف آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو میرے پیارے بہن اور بھائیو اللہ کی رحمت بہت بلند ہے جو لوگ بھی پانا چاہتا ہے میرے ان وظائف سے آپ کو اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو پڑھ سکتے ہو مشکل وقت میں الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور مشکل وقت میں یہ آپ کو سہارا دیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں کو قبول کا بہت بیارا وظیفہ ہے اگر آپ کو لوگوں تک بن جائے تاکہ اور بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور بھی بہت سی لوگوں کی خواہشیں مخبتیں چاہتے ہوتی ہیں ان کے پر بھی اللہ پاک رحمت اور کرم اور بھرکات کریں ان وظیفوں کے وزائل سے تو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ